بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سعودی انفو اور میں ہوں محمد قبیر سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے اور یہ خبر منسٹری آف لیبر کی طرف سے شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حکومت نے تین ہزار یا اس سے زیادہ اماؤنٹ پر دس پرسنٹ ٹیکس لگا دیا ہے جو کہ چند ماہ بعد نافذ العمل ہوگا آج ہم اس خبر کی حقیقت پر بات کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس خبر میں دو پوائنٹ ہیں ایک ہے غیر ملکیوں پر دس پرسنٹ ٹیکس کا اور دوسرا ہے مملکت میں غیر ملکیوں کی تعداد کم کرنے کا کہ اس ٹیکس کے ذریعے غیر ملکیوں کی حوصلہ شکنی کی جائے گی تا کہ وہ جلد سے جلد مملکت چھوڑ دیں اور حکومت مزید ساٹھ شعبوں میں سعودائزیشن کرنے جا رہی ہے آج یہ دونوں پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے اور بات کریں گے کہ حقیقت کیا ہے سب سے پہلے یہ تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہاں پر کوئی کنفرمیشن نہیں ہے نہ تو اس کو کسی نے ڈینائی کیا ہے نہ اس کا انکار کیا گیا ہے کسی گورنمنٹ کی ادارے کی طرف سے اور نہ ہی اس کی تصدیق کی گیا ہے تو چلے ہم دونوں خبروں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آیا اس خبر کی حقیقت کیا ہے میرا ذابطی نظریہ کیا ہے نکتہ نظر کیا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ دس پرسنٹ ٹیکس کی کہ دس پرسنٹ ٹیکس لگا ہے یا نہیں لگا جو خبر نشر کی جا رہی ہے جو خبر گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ غیر ملکی جتنے بھی ہیں ان کی جس کی آمدنی تین ہزار ریال سے زیادہ ہے اس کا دس پرسنٹ ٹیکس لیا جائے گا اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس خبر کی سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے جو اس میں میں نے نوٹ کیا ہے یہ خبر منصوب کی جا رہی ہے منسٹری آف لیبر سے تو منسٹری آف لیبر سب سے میں کلیئر کر دوں پہلی بات کہ منسٹری آف لیبر کا تعلق ٹیکس سے نہیں ہوتا منسٹری آف لیبر کبھی بھی ٹیکس نہیں لگاتی جب بھی ٹیکس لگانا ہے گورنمنٹ کا ادارہ سامہ ہے جو کہ ٹیکسیشن کے عمل کے ساتھ منسلک ہے وہاں سے یہ خبر ایشو ہونی چاہیے تھی یا پھر اگر یہ خبر نشر ہوتی ایشو ہوتی تو اسے منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے ایشو ہونا چاہیے تھا دوسری بات اگر یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس پر زکاة ہے تو زکاة یہ وزارت زکاة کی طرف سے اس کو ایشو ہونا چاہیے تھا کیونکہ منسٹری آف لیبر کے ساتھ بھی اس کا کوئی لنک نہیں جوڑتا تو بظاہر اس خبر سے لگتا ہے کہ یہ خبر جھوٹ ہے اس خبر کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیا رول جو دوسرا بنایا گیا ہے وہ ہے غیر ملکیوں کو کم کرنا ہے اور کم کیسے کرنا ہے ان سے ٹیکس لے کے تین ہزار سے زیادہ آمدنی والوں پر ٹیکس لگانا ہے اور اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی لوگ سعودی عرب کو چھوڑنا شروع ہو جائیں گے تو یہ میرا نہیں خیال اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی یہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ گورنمنٹ جس بھی ادارے کی سعودائزیشن کرتی ہے وہ سعودائزیشن سٹیپ کرتی ہے پہلے ان کو وارن جاری ہوتا ہے کہ یہاں پر سعودائزیشن کی جائے مثلا کسی بھی ادارے کو کسی بھی دیپارٹمنٹ کو کسی بھی شعبے کو یہاں پر وارن کیا جاتا ہے ان کو ایک ٹائم لیمٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے آپ نیکسٹ اقام تجدید نہ کریں غیر ملکیوں کے اور جتنے بھی آپ نئے لوگ ہائر کر رہے ہیں آپ سعودی ہی رکھیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکس کے ذریعے کسی کو ڈرہ دھمکا کہ آپ سعودی عرب چھڑوانا چاہ رہی ہیں یہ حقیقت نہیں ہو سکتی اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس مزید ساٹھ شعبوں میں گورنمنٹ سعودائزیشن کرنے جا رہی ہے تو جب سعودائزیشن ہوتی ہے تو ساٹھ شعبوں میں اکٹھی کبھی بھی نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ڈپارٹمنٹ کی مختلف لیول پہ مختلف ٹائم پہ سعودائزیشن ہوتی ہے آہستہ آہستہ سعودائزیشن ہوتی ہے یہ نہیں ہو دیا کہ ایک ہی دفعہ دس ڈپارٹمنٹ کو بٹھا دیا گیا یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا گورنمنٹ کبھی بھی اس لیول پر یہ کام نہیں کرتی کبھی بھی نقصان نہیں ہونے دیتی اپنے شہریوں کا اور کبھی بھی گورنمنٹ یہ نہیں جاتی کہ ایک ہی دفعہ دھچکہ لگ جائے اتنا بڑا یہ نہیں ہوتا نہ تو وہ غیر ملکیوں کے اتنا بڑا دھچکہ دیتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی عوام کو اور گورنمنٹ اپنے آپ پہ یہ دھچکہ برداشت کرتی ہے تو آہستہ آہستہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مزید ساٹھ شعبے میں حکومت سعودائزیشن کرنے جا رہی ہو لیکن اس کے لیے ایک ٹائم لیمٹ ہوگا وقت ہوگا اور سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا ایک ہی بار ساٹھ شعبے میں سعودائزیشن نہیں ہو سکتی تو امید ہے یہ پوائنٹس آپ کو کلیر ہو گئے ہوں گے اگر آپ نے وہ خبر پڑی ہے اور آپ کنفیوزن کا شکار تھے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ وہ خبر حقیقت نہیں ہو سکتی اگر حقیقت ہوتی تو یہ ایک سرکاری لیول پر یہ چل جاتی اس کی ٹیلی ویژن پر خبر چل جاتی اور جتنے بھی سعودی عرب کے لوکل اخبار آتے ہیں کم از کم وہ اس خبر کشایا ضرور کرتے لیکن اس طرح کا کوئی بھی ثبوت میرے سامنے نہیں آیا کہ کسی نے یہ خبر نشر کی ہو یہ جھوٹ پر مبنی خبر لگتی ہے آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا آ رہا ہے اور آپ کی اس خبر کے بارے میں کیا آ رہا ہے کومنٹ میں ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کے پاس کوئی اتھینٹک خبر ہے تو آپ ضرور شیئر کیجئے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل سعودی انفو پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اسی طرح کی معلومات اور اسی طرح کی خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ